اس کا حل نہیں ان صاحب کے بارے میں تو ہم صرف یہ کہیں گے کہ یہ ذہنی معذور ہو چکے ہیں ذہنی مفلوج ہے یہ شخص اس وقت اس وقت استغفراللہ العظیم پوری امت مسلمہ میں اتنی بڑی اسلامی جماعت جس کے نام پوری دنیا میں ملان مدودی کے زمانے میں بنا اور جس نے اتنا پاکستان کے لیے باکستان بننے کے بعد کام بھی کیا اس کا ایسا ناپاک اور پلیت زوال ہوگا ہم نے کبھی خواب میں نہیں سوچا تھا یعنی ٹی ٹی پی حملے کرے مسلمانوں کو زبا کرے گلے کاٹے ہیں ہمارے فوجیوں کے گلے کاٹے ہیں فوٹبال کھیلے وہ سب ٹھیک ہے پاک فضائیہ ان پر حملے کرے جا کے اور خوارج کو قتل کرے تو فوراں یہ اس کو حملے روکنے کا مطالبہ کر دیتے ہیں اور شور شرابہ شروع کر دیتے ہیں کہ یہ جمہوریت اور عامریت کا مسئلہ ہے بغیر تو جمہوریت اور عامریت کا مسئلہ یہ کہاں سے آ گیا چاہے یہاں مارشاللہ ہو چاہے جمہوری حکومت ہو جنگ تو خوارج کے خلاف ہو رہی ہے جمہوریت کے خلاف تو نہیں ہو رہی یہ بالکل ہی سوزول بحث ہے جن کا دماغی توازن بگڑا ہوتا ہے انسان اس قسم کے خرافات بکنا ہے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تالیبان کے بچے اور عورتوں کو قید میں رکھنا کون سی شریعت ہے تو یہ کیا حکومت کے پاس تالیبان کے بچے اور عورتیں ہیں زائدہ حمد صاحب یہ بات کیوں سامنے آ رہی ہے اگر ہم نے تو کمبک وہ مسلم خان جیسے گلے کاٹ جو ہیں وہ پلیت ناپاک اس طرح کے بارہ چودہ سو دہشتگرد ان کے جو ہم نے پکڑے ہوئے ہیں ان کو بھی ہم پکڑ کے رکھے ہوئے ہیں کھلا پلا رہے ہیں ان کو اور کچھ نہیں کر رہے ہیں منا مار رہے ہیں نہ مقدم چھوڑ رہے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ حالانکہ وہ سارے دہشتگرد وہ ہیں جن کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے مخالف سمتوں سے جیٹی روڈ پر لٹکا دینا چاہیے قرآن کے حکم کے تحت قصاص میں لیکن ہم نہیں کر رہے ہیں پاک فوج کے طریقہ یہ نہیں ہے ہم نے کبھی کسی ٹی ٹی پی کے آدمی کے غلے کاٹ کے فٹبال نہیں شیلا اس کے ساتھ ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے ہم نہیں کرتا یہ سب کو لیکن بات یہ میں آپ کو فضل رحمان صاحب کا یہ پرسپیکٹیب بتانا چاہوں گی آپ نے منور حسن صاحب کا تو سنیا فضل رحمان صاحب کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کی ناکامی پر آپریشن مناسب نہیں ایک ڈاکٹر سے کوئی مریض صحتیاب نہ ہو تو کیا اسے کساب کے حوالے کر دینا چاہیے اگین ہم وہی کہیں گے استغفر اللہ عنظیم اتنے بڑے بڑے لیڈرز مٹیں پتہ نہیں ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں رہا ہے دباؤ میں ہیں یہ لوگ زیادہ نروس بریک ڈاؤن ہو گیا ان کا کیا جب کینسر جسم میں پھیل جاتا ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر کیا تجویز کرتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے جی کہ آپ کو کینسر کی رسولی ہے اور کینسر جسم میں پھیل گیا ہے پہلے آپریشن ہوگا کینسر کی رسولی نکالی جائے گی اس کے بعد جو اثرات جسم میں رہ گئیں اس کے لیے کیمو تھیرپی کی جائے گی دوائیاں دی جائیں گی یہ طریقہ ہوتا ہے کسی بیمار جسم کو ٹھیک کرنے کا جو کینسر کی رسولی ہے وہ بیٹھی بھی ہے نورت وزیرستان میں اس کے بعد پورے ملک کے اندر اس کے اثرات پھیلے ہوئے ہیں جگہ جگہ دس بیس پچاس انہوں نے دہشتگرد ملک میں پھیلائے ہوئے ہیں سارے اسلحے کے ڈمپ ایمونیشن بنانے ان کے جو سارے آئی ایڈیز بنانے کی فیکٹریز ہیں سوسائی جیکٹ بنانے کی فیکٹریز ہیں وہ نورت وزیرستان میں بیٹھی ہوئی ہیں ساری اس کینسر کی رسولی کو تو نکالو نا ایک دفعہ جس مرضی دوکٹر کے پاس جائیں گے آپ جو مرضی ملٹری سٹیٹیجسٹ آپ لے لیں دنیا کا جو جنرل لے لیں جو ملٹری آپریشنل ڈاکٹرین اٹھا لیں سب یہی کہیں گے کہ پہلے کینسر کی رسولی کو نکالو آپریشن کر کے اس کے بعد پورے ملک میں کینو تھیرپی کرو لیکن زیادہ آمین صاحب کیا یہ ہمارے اس قسم کی سٹیٹمنٹس ان دونوں پولیٹیکل جو پارٹیز کے لیڈرز ہیں کی طرف سے آنا کیا یہ پاک آرمی کو ڈی گریٹ کرنے کے برابر نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں قصاب کے حوالے کر دینا چاہیے دیکھیں یہ دونوں کے دونوں کھلے دشمن ہیں پاکستان کے اس وقت جب پاکستان اپنے بقا کے آخری جنگ لڑا ہے جو ہزاروں پاکستانی شہید ہو گئے پچھلے بیس دن کے اندر چار سو پانچ سو پاکستانی شہید ہوئے ان کا کوئی غم کوئی دکھ ان دونوں افراد کو نہیں ہے استعفراللہ یہ وہ افراد ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احدیث مبارکہ میں فرمایا تھا جس کا مفہوم ہے کہ آخری دور میں ایسے علماء اٹھیں گے کہ جن کے اندر سے فطریں نکلیں گے اور فطریں ان کے اندر واپس داخل ہو جائیں گے یعنی یہ فطمہ در مولوی ہیں یہ وہ مولوی ہیں جن کو علماء سو کہا جاتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ جن کے بارے میں دیکھیں کہا گیا کہ سب سے عالی علماء علماء بہترین علماء وہ ہوتے ہیں کہ جن کے دروازے پر بادشاہ کھڑے ہوتے ہیں اور سب سے ناپاک اور پلیت علماء وہ ہوتے ہیں جو بادشاہوں کے اقتدار کی اور حکومت کے دروازوں پر کھڑے رہتے ہیں ہمیشہ یہ وہ مولوی ہیں ہمیشہ حکومت اور اقتدار کا حصہ رہیں ہمیشہ یہ پاور سٹرکچرز کے ساتھ ساتھ کھڑے رہیں ہمیشہ مال و دولت خوب بناتے رہیں اقتدار میں کوئی حکومت پچھلے 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 تیس سال میں اٹھا کے دیکھ لیں فضل الرحمان اس کا حصہ ہے کہ نہیں حصہ اور ہمیشہ بزرگ علماء سارے فلسفر سارے فقیر علیاء علماء یہ بات کہتے رہے ہیں کہ ناپاک اور پلیت ترین علماء وہ ہوتے ہیں جو بادشاہوں کے حکومت کے اقتدار کے دروازے پر بھیک مانگتے رہتے ہیں اقتدار پرس مولوی منور حسن کا بھی یہی حال ہے اس کا بھی یہی حال ہے ہم اگر پرویز رشید صاحب کی سٹیٹمنٹ کو دیکھیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان سے کہ ایک بار بات کروگے دو بار بات کریں گے ایک بار وار کروگے تو ہم دو بار وار کریں گے تو اس سے کیا یہ لگ رہے ہیں کہ اب حکومت جو ہے وہ بھی سٹینڈ لیتی بھی نظر آ رہی ہے آپ اسے سچی بات پوچھیں تو اس پوری حکومت میں اگر کوئی سنسبل آدمی مجھے نظر آیا جس نے واقعی کوئی بیلنس سٹیٹمنٹ دیئے ہیں تو یہ ہمارے انفرمیشن مینسٹر پرویز رشید صاحب ہیں یعنی واقعی سمجھداری کی بات اس نے کی خاص طور پر اس نے مثال جب دیا کہ جب وہ انڈین آرمی نے بھی ہمارے گلے نہیں کاٹے تھے کہ یہ خوارج کاٹ رہے ہیں ہمارے پاس 90,000 پریزنٹ نہیں کہ وہ فگر غلط تھی ہمارے جتنے بھی ہمارے فوجی تو 30-40,000 تھے اس کے اندر باقی تو عورتیں بچے سیویلینز تھے لیکن ہم نے بھی آج تک کبھی کسی کے ساتھ ہندووں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا یہ کمبخ خوارج جو ہمارے ساتھ کر رہے ہیں لیکن بات یہی ہے دیکھئے کہ حکومت کے اندر جو ٹاپ لیول لیڈرشپ ہے پریزنٹ اور پرائی مینسٹر وہ آپ کو کئی نظر نہیں آ رہے ہیں نہ شاہباز شریف کئی نظر آ رہے ہیں نہ پرائی مینسٹر نظر آ رہے ہیں نہ آپ کو پریزنٹ نظر آ رہے ہیں پریزنٹ صاحب سے چائنا گئے ہیں ساری زندگی کے لیے تو نہیں گئے کبھی تو آئی جائیں گے جانے سے پہلے بھی سب کچھ یہی ہو رہا تھا آنے کے بعد بھی سب کچھ ہو جائے کہ انلیس ان انٹل وہ تیس چالیس سال کی چھٹی منانے چائنا چلے گئے ہو لیکن بات یہ ہے کہ آپ اس وقت پاکستان کی ٹاپ لیول لیڈرشپ میں نیز نو بڑی اویلیبل اور ایشو یہی ہے بات یہی کہ اب سارا معاملہ فوج کو اپنے ہاتھ میں لینا پڑے گا پاکستانی لیکن فوج سے ہم یہ بات بڑا کلیر لی کہیں گے کہ دیکھئے نورس وزیرستان آپریشن پوری قوم کو سمجھنا چاہیے کہ جب آپ انڈیا فور اگزامپل جب پاکستان پر حملہ کرے گا تو پاکستان میں بہت سارے بغیرتی ہوں گے جو ہی کہیں گے کہ آپ انڈیا سے مقابلہ نہ کریں اس سے ہمارے نقصانات زیادہ ہوں گے اب بھیک مانگیں پیس لیل کر لیں مذاکرات کر لیں چاہے وہ آپ کے لہور لے جائیں سیالکوٹ لے جائیں گجرہ والا لے جائیں لیکن مقابلہ نہیں کرنا نقصان ہوگا یہ منٹیلٹی جب آ جائے قوم میں پھر وہ قوم صرف رسوہ ہوتی ہے دنیا میں شہادتیں دینا اپنی عزت کے لیے اپنی جان کے لیے اپنی مال کے لیے اب آپ کے سامنے کیا چوئس ہے آپ نے جب نہیں مارا تھا ان کو تو کیا اس وقت رییکشن نہیں آرہا تھا کیا اس وقت یہ حملے نہیں کر رہے تھے چودری نصار نے آن ریکارڈ یہ بات کہی ہے کہ جب سے نواز شریف کی حکومت آئی ہے ہم نے پاک فوج کو منع کر دیا تھا کہ آپ نے ٹی ٹی پی کے خلاف کوئی آپریشن نہیں کرنا تو وہ خود احران تھا کہ جب آرمی آپریشن ہی نہیں کر رہی تو پھر سیز فائر کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں یہ ہم سے آرمی کو تو انہوں نے روکا ہوا تھا تو کیا پچھلے پانچ مہینے میں ٹی ٹی پی نے حملے کرنا بند کر دیئے ہمارے کم از کم تین ہزار جوان تین چار پانچ ہزار لوگ اور شہری اور جوان اور پاکستانی شہید ہوئے جب سے نواز شریف کی حکومت آئی ہے لیکن فوج کو اجازت نہیں تھی کہ فوج ان کے خلاف کارا رہا ہے زیادہ صاحب ہم آپ کو ایک اور جو پروفیسر ابراہیم صاحب ہے جو کہ حکومتی مذاقراتی کمیٹی میں شامل تھے ان کا پرسپیکٹو بھی سنانا چاہیں گے کہ آپریشن کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں let's have a look at that ذمہ داری تو دیڈ لاک کی ذمہ داری جس کی طرف سے دیڈ لاک پیدا کیا گیا وہ ذمہ داری تو اسی پہ آئیت ہوگی حکومتی کمیٹی نے جو دیڈ لاک پیدا کیا ہے اس دیڈ لاک کو فوراں ان کو ختم کرنا چاہیے اور مذاقرات کی عمل کو شروع ہونا چاہیے اس مائنسیٹ کا کیا ہوگا ذہن حمیس صاحب جو کہ مذاقرات کو شروع کرنا مذاقرات کی اجام تک میں نے اکیانا آپ کو کہ یہ وہی ذہنی معذور منور حسن مائنسیٹ ہے اس کو تو اگنوری کرتے ہیں آپ یعنی انسان جب بلکل استغفر اللہ العظیم ہم کیا سخت الفاظ ان کے لئے استعمال کریں لیکن جب امت رسول تکلیف میں ہو مسلمانوں کا خون بہ رہا ہو پوری مسلمان ملت کو پاکستانی ملت کو گھیر لیا گیا دشمنوں کی طرف سے اور ہمارے اندر کچھ سو کارڈ علماء کھڑے ہوکے خوارج اور کفار مشرقوں کا ساتھ دے رہے ہوں تو ان کے لئے میرے پاس کوئی اچھے الفاظ نہیں ہے ٹھیک تو ان کو ایلمینیٹ کر کے اگر ہم آگے کی طرف بڑھیں ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ہم یہ صاف بتا رہے ہیں فوج کو اور قوم کو غومت کو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے پوری قوم اب کٹھے کڑی ہوئی ہے خوارج کے خلاف سوائے ان دو ٹکے کے چند مولویوں کے خلاف وہ امن چاہتی ہے قوم جو ہے وہ امن چاہتی ہے امن نہیں چاہتی ہے امن چاہتی ہے غیرت اور عزت کے ساتھ بھیک مانگ کے امن نہیں چاہتی یہ نہیں چاہتی کہ لیٹ جو ٹی ٹی پی کے سامنے ملہ فضل اللہ کو اپنا امیر مہم بنا لو سارے دہشتگرد قیدی چھوڑ دو سارے علاقے ان کو واپس کر دو اس کے بعد امن ہو جائے گا تو ہم کہیں گے یہ قبرستان کا امن قائم ہو گیا وہ شاید تب بھی امن نہ کریں لیکن زیادہ امن صاحب اب بتائیے گا کہ جو یہ ائر سٹرائکس ہوئی ہیں ہمارے جو گراؤنڈ ٹروپس ہیں وہ انٹر ہو چکے ہیں آپریشن والے علاقے میں تو اب کس قسم کی ریاکشن کے لیے ایز ای کمیونٹی ایز ای قوم پاکستان کے لوگوں کو تیار رہنا چاہیے دیکھیں یہی بات ہم صاف بتا رہے ہیں کہ یہ اب ایک ایسی جنگ ہے جو امریکہ نے روہ نے سی آئیہ نے اور ہمارے حکمرانوں نے ہم پر مسلط کی ہے پچھلے آٹھ دس سال میں ہم پوری قوم اس میں شامل ہیں اور اس میں کیجولٹیز ہوں گی رخصانات ہوں گے یہ جنگ ہمارے شہروں میں اب لڑی جائے گی یہ دھماکے بھی کریں گے یہ ریاکشن بھی دیں گے یہ ہمارے اوپر حملے بھی کریں گے کسی صورت میں پاک فوج کو گالیاں بکنا مت شروع کر دینا جو لوگ میڈیا میں ایک پورا ایلیمنٹ ہے جو یہ کام کر رہا ہے یہ دیکھیں فوج کی درمیان فوج اور ٹی ٹی پی کی درمیان لڑائی ہوئی ایک گولہ فوج کی طرف سے آیا اس میں چند لوگ سیویلین شہید ہو گئے یہ کولیٹرل ڈیمج ہے یہ قتل امد نہیں ہے غلطی سے قتل ہوگا اگر تو ایسا فوج کی ساتھ آپریشن ہوتا بھی ایک اروائی میں لوگ مارے بھی جاتے تو یہ غلطی سے مارے جاتے اور اس کی ذمہ داری بھی ٹی ٹی پی خوارج پہ ہوتی ہے جو عورتوں اور بچوں کے پیچھے چھپ کر پاکستان آرمی پر پاکستانی قوم پر حملہ کر رہے ہیں لہٰذا پاکستانی قوم کو بہت سمجھداری کے ساتھ یہاں ایک فیصلہ کرنا پڑے گا یا کتوں کی طرح مارے جاؤ ٹی ٹی پی کے ہاتھوں یا لڑتے ہوئے مارے جاؤ اگر مرنا ہی ہے تو یا غیرت و عزت کی موت مرو شہادت کی موت مرو یا سر نیچے کر کے بیٹھ جاؤ ایک ایک کر کے وہ گردنیں اتارتے چلے جائیں گے بچ تو نہیں سکتے اب تم یہ جنگ ہماری گھروں میں داخل ہو چکی ہے لہٰذا بڑی واضح طور پر کہ اگر اس وقت کسی نے پاک فوج کے خلاف بولا اگر پاک فوج سے غلطی بھی ہوتی ہے چھپ کر جاؤ اس لئے کہ پاک فوج کی غلطی واقعی غلطی ہوگی وہ جان بوجھ کر اپنی پاگل نہیں ہے کہ اپنی قوم کی اوپر گولیں مارے اپنی قوم سے لڑائی کریں لیکن اگر پاک کراچی ہے کراچ صرف بات وزیرستان کی نہیں ہے پاکستان کے کسی بھی شہر میں سوات کے لوگوں کو دیکھیں ان کو ہم سلام کرتے ہیں کہ جب ٹی ٹی پی خوارج ان کی صفوں میں داخل ہو گئے تو سوات کے لوگوں نے خود کہا پاک فوج سے کہ ہم گھروں سے نکلتے آپ آپریشن کریں جو مرضی گھر ٹوٹتا ہے ہمارے گھر تباہ ہوتے ہیں گاؤں تباہ ہوتے ہیں ہم آپ سے شکایت نہیں کریں گے ہماری جان چھنائیں ان کو فارس ہے جو ہماری صفوں میں داخل ہو گئے پچیس تیس طبار لوگ باہر نکل آئے فوج گئی آپریشن وہ گھر ٹوٹے گاؤں ٹوٹے پل ٹوٹے مکان تباہ ہوئے سب وہاں پہ لوگوں نے کہا ہم پھر بنا لیں گے لیکن فوج سے کہا کہ آپ نے جانا نہیں ہے یہاں سے اب وہاں فوج کا بریگیٹ قائم ہو رہا ہے پورا ڈیویجن ہے فوج وہاں بیٹھی ہوئے زیادہ صاحب اب نورت وزیرستان میں جو علاقہ ابھی ائر سٹرائک سے حاصل کیا گیا اور جہاں پہ ہمارے گاؤنڈ کچھ جا چکے ہیں وہاں پہ ایک اسلاح بنانے والی فیکٹری کو بھی تباہ کیا گیا ہے جو دو ملٹنٹ لیڈرز تھے عبدالرزاق اور عبدالسطار وہ بھی ہلاک ہوئے ہیں تو اب جو ایریا انہوں نے کر لیا ہے اپنے انڈر اس میں ہی کیا کریں گے دیکھیں ابھی ایریا کیپچر نہیں کیا کیا وہاں پہ کسی لیڈرزاق کی ایک پرمننٹ 24 آور سرویلنس ہوگی دیکھیں لیٹ می میک ایٹ میرے کلیر ابھی صرف ایر سٹرائک ہوئی ہیں اور باہر کے راستے روکے گئے ہیں ابھی تک گرانٹروس نے ایریا کیپچر نہیں کیا اور جب گرانٹروس اندر جائیں گے ان علاقوں میں لڑائی ہوگی اور شدید ہوگی کیونکہ دشمنوں کا راستہ نکلنے کا جتنا گیر سکتے ہیں آپ نے بند کر دیا ان کو ٹرائپ کر لیا وہ ٹرائپ کر لیا تو وہ کیا کریں گے وہ آئیڈیز لگائیں گے وہ بوم پلانٹ کریں گے وہ فائیڈ بیک کریں گے وہ لڑیں گے اور وہاں کا علاقہ ٹرین بڑی مشکل ہے پہاڑی علاقے بھی ہیں گھر ہیں گاؤں ہیں گھار انہوں نے بڑے عرصے سے وہاں سے بولوں انہوں نے گھار کھو دے ہوئے ہیں ٹرنلز بنائی ہوئے ہیں بنکلز بنائی ہوئے ہیں ہماری کیجولٹیز آئیں گی ہمارے پاک فوج کے جوان شہید ہوں گے یہ پہلے بتا رہے ہیں آپ کو آسان واک آور نہیں ہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ جنگ ختم ہو گئی وہاں پہ ہم نے ایک کچھ ائر سٹرائک کر دی وہ پہلی ائر سٹرائک کے بعد آپ نے ان کو نقصان ضرور پہنچا ہے سوفن اپ کیا ہے لیکن بائی در ٹائم ہمارا وہ سیون ڈیویجن داخل ہوگا وہاں پر اور آس پاس سے ہماری فورسز داخل ہوں گی ہماری کیجولٹیز آئیں گی اور مگر یہ کیجولٹیز یہ وہ شہادتے ہیں کہ جو پاک فوج کے بیٹے دینا جانتے ہیں یہ بڑی غیرتمند شہادتے ہیں اس میں کوئی بیذتی کی موت نہیں ہے یہ وہ نہیں ہے اور نہ یہ کوئی ایسی بیبسی کی موت ہے کہ آپ ہموشی سے کھڑے ہوئے تھے اور پیچھے انہوں نے گاڑی کے نیچے ٹائم بوم لگا دیا گاڑی اڑ گئی تیس چالیز جوان شہید ہو گئے اس میں ہم باقاعدہ لڑتے ہوئے جائیں گے ہمارے بچے جائیں گے لیکن زیادہ میں سب آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ کیجولٹیز بھی ہوں گی ہمارے پاک آرمی کے سولجرز بھی شہید ہوں گے یہ اتنا بڑے لیول پر پروجیکٹ ہونے جا رہے ہیں ہمارے وزیراعظم صاحب نے تو ابھی تک اس آپریشن کو اون ہی نہیں کیا میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس وزیراعظم کی کم از کم فوج کے اندر تو دو قوڑی کی عزت نہیں ہے باقی قوم کے اندر تو ایک آٹھ قوڑی کی باقی ہو اس کی تو کوئی عزت ہے ہی نہیں فوج کے اندر فوج کے نظریک اس کے ہونے نہ ہونے سے فوج کوئی فرق نہیں پڑتا نہ ملک کو قومہ ملت چیزہ ترابرو کا کوئی محافظ بیٹھا ہے اوپر یہ اتنے اہم فیصلے کروانے کے لیے بھی کبھی اپنے انفرمیشن منسٹر سے کہتا ہے بیان دے دو کبھی کہتا ہے اپنے انٹیرم منسٹر سے بیان دے دو اس کے موں میں زبان نہیں ہے کہ یہ اعلان کر سکے اون کر سکے کہ میں نے فوج کو حکم دیا ہے آئندہ کوئی مقدمات بنانا چاہتا ہے اگر کسی کوئی نقصان ہوتا ہے کوئی اگر کسی کوئی کولیٹرل ڈائمیج ہوتا ہے گھر گاؤں ٹوٹتے ہیں تو نواز شریف ذمہ دار ہے ہم حکومت پاکستان کے وزیراعظم ہونے کی حیثیت سے میں ذمہ داری قبول کرتا ہوں اتنی جرت نہیں ہے اس کی زبان میں لکنت اس کی زبان پر فالج گر جاتا ہے یہ بات کرنے سے پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ اب جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کے صدر کرم سے تو اپنی پاک فوج کا ساتھ دیں جنگ شروع ہو چکی ہے اب حکومت اگر غداری کرے گی ملک کو ملت کے ساتھ تو پھر ایک زفر روک دے گی آپریشن کو کہہ گے نہیں یہ ایک مذاکرات کو ایک چانس اور دیں اگر ایسی کوئی بات کسی نے کی استغفراللہ علظیم استغفر اس کے لئے تو پھر پانچ وقت کی نمازوں میں بددعائیں کی جا سکتے ہیں اور کیا کرے گا کوئی کیونکہ اس وقت وقت ہے کہ دشمن گھیرا گیا ہے سردیوں کے وقت ہے پہاڑوں سے وہ افغانستان زیادہ فرار نہیں ہو سکتے نہ افغانستان سے سپلائز آ سکتی ہیں یہ وقت ہے کہ ان کو بھئی کرش کر دیں اور پاکستان آرمی نے جو اس وقت ٹائملی ایکشن کیا ہے اس وقت جو کر دیا شکر ہے کہ زیادہ لمبی بات نہیں گئی ہمارے 23 جوانوں کے شہدتے انشاءاللہ ضائع نہیں جائیں گی ایف سی کے جوانوں کی دو دھائی سو جوان جو بیچ میں شہید ہوئے ہیں انشاءاللہ شہدتے ضائع نہیں جائیں گی ایک ایک کا حساب لیا جائے گا ایک ایک کے بدلے سو مارے جائیں گے انشاءاللہ اس کینسر کی رسولی نکلے گی یہ پھر ہم بتا رہے ہیں کینسر جسم میں پھیلا ہوا ہے اس کے لیے کیمیو تھرپی کرنی ہے ملٹری کوٹس بنانی پڑیں گے جوڈیشل سسٹم ہوگا پورا ریہیبلیٹیشن پروسس ہوگا ان لوگوں کو انٹیلیجنس بیس آپریشن کر کے پکڑنا پڑے گا وہ ایک لمبی جنگ ہے لیکن کم از کم اس سامپ کا سر کاٹنے میں آپ کو بہت آسانی ہوگی کیونکہ آپ نے اب پاکستان سے دھکیل کے ان کو افغانستان بھیج دیا ہے سارے علاقے آپ کے پاس ہیں اسی لیے کنر میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ کیونکہ افغانستان پاکستان میں اب ان پلیتوں کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہ گئی صرف نورت وردستان کے پاکٹ میں تھوڑے زیتیں انشاءاللہ فوج اس کو بھی اللہ نے چاہا تو مہینہ ڈیر مہینہ میں پوری طرح کیپچر کر لیں جی بہت بہت شکریہ زیادہ حامد صاحب ہمیں جوائن کرنے کا ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہماری پاک فوج کی جانب سے جو دہشت گردوں کو ایک بھرپور جواب دیا گیا ہے 23 ایف سی ورکرز اور سیویلینز شہادتوں پر اس کے لیے ہم سب کو ایز ای نیشن اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے آج کے لیے اتنا ہی see you all tomorrow night until then اپنا اور اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ and good night